بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو سابق برطانوی صفیر کریک موڈ نے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا اور اس کے بارے میں عمران خان بڑا واضح کہتے تھے کہ باجوا نے سازش کر کے سارا کام امریکہ کا آسان کیا تھا سازش یہ تھی کہ امریکہ عمران خان کو گرانے کی بڑی تیاری کر رہا تھا ٹرمپ دور کے بعد اس پر کام شروع ہوا اور باجوا کے گرین سنگنل کی وجہ سے معاملہ بہت ایزی ہو گیا تھا اس کے بارے میں اتنی بڑی گوائی آئی ہے جس نے پورے پاکستان میں ہلچل مچا دی اور میڈیا پر کوئی اس کو چلا نہ سکا کریک موڑے برطانیہ کا سابق سفیر رہ چکا ہے اس نے کہا سی آئی اے نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم اٹھایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے امریکہ کی ڈرون کمپینڈ کو اڑانے سے منع کیا تھا اور اڈے دینے سے انکار کی وجہ سے اور یہ کئی سالوں سے انڈر ریپورٹڈ کہانی ہے اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے دنیا بھر میں جو کالے کرتوت ہیں اس پر سب سے کم باچیت ہوئی ہے دراصل امریکہ نے کام اس طریقے سے کیا ہے کہ سارا الزام باجوہ پر آئے اس باجوہ نے پورے ملک کا بیڑا گھر کر دیا عمران خان کہتے تھے اس کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے باجوہ کا ذہنی توازن بالکل دروست نہیں ہے اور یہ جس سالسیں کرتا رہتا اس شخص کے ہاتھوں میں پورے پاکستان کے نوجوانوں اور سب کا مستقبل تھا جو اس نے برے طریقے سے برباد کر دیا ہے اور یہ با یوکے کا سفیر کہہ رہا ہے اور یہ سٹوری سب سے پہلے عرش شریف نے ریپورٹ کی تھی عمران خان سے بھی پہلے کس نے اگر مکمل ریپورٹ پیش کی تھی تو وہ عرش شریف تھا عمران خان جب وزیر اعظم تھا اور آخری دن تھے عمران خان نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ باجوہ نے اس سب معاملے کو کیوں نہیں روکا کیونکہ وہ طاقت کے نشے میں چور تھا اور اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا پتہ سب کو تھا عمران خان کہتا تھا کہ میں روس باجوہ سے پوچھ کر گیا تھا پھر اس نے ساز اس کی وجہ سے کہا کہ عمران خان نے مجھ سے نہیں پوچھا اور اس وقت جو گواہی آئی ہے وہ بہت بڑے لیول کی آئی ہے کیونکہ امریکہ اور برطانیہ دونوں اعتیادی ہیں پیمرہ نے عمران خان کی تقریر پر پبندی لائے گئی ہے مگر اس ٹویٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جارا سارا قوم کو میڈیا پر بلوچستان میں عمران خان پر مقدمے دار جھو رہے ہیں کیونکہ یہاں سے گرفتار کرنے کے بعد راستے میں سے اس کو بلوچستان منتقل کر دینا ہے تاکہ عبادی کام ہونے کی وجہ سے اور خوفیہ جگہ کی وجہ سے پنجاب اور سندھ سے عوام نہیں جا سکے گی اور سارا کچھ اپنی مرضی کا کر سکیں گے اور عمران خان نے کہا میں آپ کو ایک زہر کا بتاؤں جو سلو پوئیزن ہے جو بار بار اثر کرتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے پاکستان میں کہا جاتا کہ اس کو امریکہ نے مارا ہے کیا امریکہ نے کسی کو بھی مارا تو اس نے واشنگٹن میں مارا نہیں بلکہ اسی پاکستان میں لیاقت تلیخان کو مارا گیا اور زیاو لکھ کو بھی پاکستان میں مارا آپ کا آرمی چیف بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ امریکہ اندر تک گسا ہوا ہے اور اس کو لوکل بندوں کی مدد حاصل ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کا ازار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں